مانو سمرتی چونکہ مانو سمرتی بابا صاحب نے بہت اچھے سے اس کو بھی سپسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مانو سمرتی بننے سے بھی پہلے بھارت کے اندر جاتی ووسطہ تھی بڑے اچھے سے کلیر کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ مانو سمرتی جو ہے وہ جاتی ووسطہ کو ایک قانونی شیپ دیا ہے اس کو اور کیا شمعت کہا ہے کاسٹ جاتی ووسطہ کا اس کو پورا قانون بنا دیا مانو سمرتی کسی مانو نے لکھی سمتی بھارگوہ نے لکھی اور اس کے اندر جو جاتی ووسطہ کو نہیں مانتا ان کو کون سی سجا دی جائے گی یہ کون کسا دھنڈ دیا جائے گا یہ ہے اور بابا صاحب میں بیٹھ کر کو مانو سمرتی پچیس دسمبر وہ عیسیٰ مسیح کا دن ہے اسے بڑا دن بھی بولتے ہیں پچیس دسمبر انیس سو ستائیس کو مانو سمرتی جلائی مانو سمرتی جلانے کا رت ہے کہ یہ دیش کے مولنواسی بہو جنوں کے دماغ میں یہ جو جاتی ووسطہ ہے اس کو جلانا مانو سمرتی جلانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر آخر کا کیا ہے اس مانو سمرتی میں ایسا جسے بابا صاحب نے جلایا جبکہ بابا صاحب کتابوں کو بہت رسپیکٹ کیا کرتے تھے بہت آدھرنے مانا کرتے تھے اور ہمیشہ کتابوں میں ہی کھوئے رہتے تھے ہمیشہ ان کو ریڈنگ ریویزن کیا کرتے تھے پھر کیوں جلانا پڑا مانو سمرتی کو آخر کار مانو سمرتی میں ایسا ہے کیا ایسا ہے کہ مانو سمرتی جو ہے وہ کرمک اسمانتہ کی بات کا گیر برابری کی بات کرتے ہیں اور دیش کے جو بہو جن ہیں اس وقت شبد زیادہ بہو جن یوز نہیں کیا اس شبد کا استعمال سب سے پہلے بدھا نے کیا بہو جن کہ ہماری گنتی زیادہ ہے اب ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو راشتہ ہماری گنتی زیادہ ہے بابا صاحب امبڑکر نے منو سمرتی جلانے کا کارن یہ تھا انہوں نے کہا ہے یہ کالا قانون ہے یہ بلیک لاز ہے کالا قانون کرتے ہیں کہ دیش کے جو بہو جن ہیں ان کو حق حقوق ہی نہیں کوئی ان کو سبھی ادھکاروں سے ونچت کیا ہوا ہے اور کسی کو ادھکاروں سے ونچت کر دو کہ سب سے پہلے شکشہ کا ادھکار ہے ونچت ہے وہ کوئی جائدات نہیں بنا سکتے وہ اپنی مرجی کا بھوجن تک نہیں کھا سکتے بابا صاحب کو کہنا پڑا کہ ہمارے دیش کے مونویسی بھوجنوں کو مرے ہوئے جانوروں کا ماس اس لیے کھانا پڑا کہ ہمیں دودھ پینے تک تک آگیا نہیں تھی ہم گھی نہیں کھا سکتے تھے جس سماج کو سبھی حق حق حقوق سے ونچت کیا کر دیا جائے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی جانور کے اس طرح پر پہنچ جاتے ہیں منو سمرتی کے قانون نے اس دیش کے مونویسی بھوجنوں کو انسان کے اس طرح سے گھرا کے جانور کے اس طرح پر لا دیا اور سبھی حق حقوق سے ونچت کیا وہ حق حقوق دلانا چاہتے تھے اس لیے منو سمرتی جلا کے اور آپ دیکھتے ہیں کہ لگ بگ آپ ستائیس کو جلتی ہے اور تیس سال بعد ہمیں حق حقوق ملتے ہیں دیش ازاد ہوتا ہے اور چھبی جنوری انیس سو پچاس کو بھارت کا سمیدان لاغو ہوتا ہے ہم ادھکار سمپت بنتے ہیں اور بابا صاحب ملت کرنے اپنی کلم سے اپنے سگر سے ہمیں ادھکار سمپن بنایا اس لیے انہوں نے منو سمرتی کی اس کو جلایا ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے